ام کی طرف لوٹتے کوئٹا کو ایک بار پھر لہو لہو کر دیا گیا ہزار گنجی کی سبزی منڈی میں خودکش دھماکا ایف سی اہلکار سمیت 20 افراد شہید 48 زخمی سیول اسپتال اور بولان میڈیکل کامپلیکس میں علاج جاری کوئٹا کے اسپتالوں میں امرجنسی نافذ جانباک ہو جانے والے میں دو بچے بھی شامل ہزارہ برادری کا مغربی بائی پاس پر احتجاج پاک فوج کے چار میجر جنرلز کی لیفٹننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی ترقی پانے والوں میں میجر جنرل ساہر شمشاد نومان محمود شامل میجر جنرل عزر عباس اور فیض حمید کو بھی ترقی دے دی گئی جالی اکاؤنٹس کے سنیپ زرداری کے خلاف ڈٹ گیا زمانت قبل از گرفتاری کے مخالفت کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب جمع موقف اپنایا سابق صدر کے ہاتھ صاف نہیں وہ کسی رعایت کے مستحق نہیں پارک لین کامپنی اور بولٹ پروف گاڑیوں کے کیسز میں درخواست زمانت مسترد کرنے کی استعداد احتساب عدالت نے آغا سراج دورانی کو 26 اپریل تک عدالتی ریمانٹ پر جیل بھیج دیا سن ہائی کورٹ نے سپیکر سن اسمبلی کی درخواست زمانت اور گرفتاری کے خلاف نیپ کو نوٹس جاری کر دیا فریقین کو تحریری جواب جمع کرانے کا حکم عامدنی سے زائد اساسے اور مبینہ منی لانڈرنگ کا کیس حمزہ شہبہ سے نیب آفس لاہور میں تین گھنٹے تک پوچھ گچ تسلی بخش جواب نہ دے سکے نیب نے دوبارہ 16 اپریل کو طلب کر لیا پیپلز پارٹی آج خانگڑ میں میدان سجائے گی جلسے کی تیاریاں مکمل بلاول بھٹو زرداری جیالوں کا لہو گرمائیں گے پنڈال سج گیا سیکیورٹی کے سخت انتظامات اور شاہ فیصل مسجد میں امام کعبہ ڈاکٹر شیخ عبداللہ واد کی امامت میں نماز جمع کی ادائیگی بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت کڑے سیکیورٹی انتظامات کیے گئے میرے موسیقا صراط الذین انعمت عليه